بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوب آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں دھابا سٹائل آلو مطر کیمہ کی ریسپی بہت ہی ڈیلیشیس بنے گا اور گھر کے انگریڈینٹ سے بنائیں گے وہ بھی بالکل ہوتیل اور دھابا سٹائل میں تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے پین کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں ہاف کپ آئیل یا بڑے چمچ چار بڑے چمچ آئیل کے آپ نے نارملی کوکنگ آئیل لینا ہے جب آئیل گرم ہو جائے گا تو میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ون ٹیبل سپون ادھرک لہزن کا پیسٹ اب ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے سوٹے کریں گے تاکہ ایک پیاری سی ادھرک لہزن کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے نیکس میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں چکن کا کیمہ یہاں پہ میں نے چکن کا لیا ہے آپ بیف کا بھی لے سکتے ہیں مٹن کا بھی لے سکتے ہیں اور یہ تقریباً میں نے لیا ہے ہاف کیجی اب چکن کو ہم ادھرک لہزن کے ساتھ اچھے سے سوٹے کریں گے یعنی کہ ہم اس کو بھونیں گے دیکھیں یہاں پہ چکن کے جو کیمہ ہے اس نے کلر چینج کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اب میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں دو میڈیم سائز کے پیاس چونکہ میں نے باریک اس طرح سے کٹ لیے تھے اب پیاس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اس طرح سے کک کریں گے تاکہ پیاس کا کچھوپن بلکل ختم ہو جائے اب اس ٹیچ پہ میں ایڈ کرنے لگی ہوں ٹیماٹر ٹیماٹر بھی میں نے دو میڈیم سائز کے لیے تھے جس کو میں نے اس طرح سے چوپٹ کر لیا تھا تو پیاس ٹیماٹر کے ساتھ ہم اب کیمہ کو اچھے طریقے سے کک کریں گے اور بھونیں گے تب تک کہ جب تک ہمارے ٹیماٹر اور پیاس اچھے سے گل نہ جائیں اب پانچ منٹ کے لیے میں اس کو کور کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے کک ہو جائیں پانچ منٹ گزر گئے ہیں اب ہم اس کا کور ہٹھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس ٹیچ پہ میں یہاں پہ سپائسیز ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں نمک ہسویز آئے گا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نیکس میں ایڈ کر رہی ہوں لال مچ کا پاؤڈر یہ میں یہاں لے رہی ہوں ون ٹی سپون حلدی پاؤڈر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی بل سپون سیڑا پاؤڈر ہاف ٹی بل سپون کورینڈر پاؤڈر یعنی کہ سکھے دھنگے کا پاؤڈر ون ٹی بل سپون میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں گرم مسالے کا پاؤڈر اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم مزید گپ کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیں گے اسی طریقے سے اب اس سٹیج پہ میں ایڈ کرنے لگی ہوں آلو آلو میں نے دو میڈیم سائز کے لیے تھی جس کو اس سائز میں میں نے کٹ کر لیا تھا اور ساتھ ہی میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ہمارے مٹر تو آلو اور مٹر آپ اپنی چوائس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر تو آپ زیادہ آلو ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں مٹر کے کونٹیٹی کم کرنا چاہتے ہیں تو مٹر کے کونٹیٹی بھی کم کر سکتے ہیں اب دو سے تین منٹ کے لیے ہم آلو مٹر اور کیمے کو اچھے سے بھونیں گے اور اس کو اس طرح سے مکس کریں گے جتنی بھونائی اچھی ہوگی اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ آئے گا ہمیں پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ جو ہمارے آلو مٹر کیمہ ہیں وہ اچھے سے کوک ہو جائے تو پانچ سے آٹھ منٹ گزر گئے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے آلو مٹر کیمہ بلکل اچھے سے سوفٹ ہو گئے اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے لائک جیسے ہوتل اور ڈھابا میں آتی ہے آپ اس ریسپی کو انجوائے کر سکتے ہیں ناشتے میں پراتھوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ امیزنگ لگتی ہے دوپہ کے کھانے میں بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور رات میں بھی کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ سپرنگل کر رہی ہوں سبز مرچیں گارنیشنگ کے لیے اور ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا کے بغیر کوئی بھی ریسپی انکمپلیٹ ہوتی ہے اور گارنیشنگ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے تو یہ کمپلیٹ لک ہے ہمارے آلو مطر کیمہ کی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زیادہ امیزنگ لگ رہی ہیں تو اگر آپ کو یہ میرے آلو مطر کیمہ کی ریسپی پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو میرے لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملے میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ